ناظرین اس ٹوٹوریل میں ہم سمجھیں گے کہ اے پی اے ریفرنسنگ کس طرح کرنی چاہیے اے پی اے ریفرنسنگ بلکل ہارورڈ کی طرح ہی ہوتی ہے اسی میں بھی سیم پیٹرن فالو کیا جاتا ہے لیکن اس میں صرف فرق ایک ہی ہوتا ہے جو کہ اینڈ کا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ اینڈ نظر آ رہا ہوگا اے اینڈی لیکن جو اے پی اے سٹائل ہے اس میں جو ایس والا اے اینڈی ہوتا ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں جیسے کہ اس کو میں نے کلک کیا اور سلیکٹ کیا اے پی اے کو اور اس کے بعد میں یہاں آیا اس کو کنٹرول بھی کیا یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک اس ٹائپ اینڈ تو وہ یوز کیا جاتا ہے اے پی اس ٹائپ میں جب ریفرنسز بہت زیادہ ہوں اور آپ کا سپر وائدر آپ کا پروفیسر آپ کا ٹیوٹر کہہ رہا ہو کہ آپ اے پی اے ریفرنسز نہ کریں ہارورڈ کریں یا ہارورڈ ریفرنسز نہ کریں اے پی اے کریں یا ہارورڈ کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کو انٹری یونیورسٹی ہارورڈ سیج ہارورڈ تو ان میں مائنر مائنر ڈیفرنسز ہوتے ہیں جو کہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے شورٹ کٹس کے طورو ہم وہ ڈیفرنسز ختم کر لیں کم سے کم ٹائپ میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہوگا اس اے انڈ کو آپ نے اے انڈی کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوگا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جو ریفرنسز لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے ریفرنسز کی یہ آپ کوپی کر کے پیسٹ کریں گے ایک الگ فائل میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر آپ جو الٹریشنز کریں گے یا ریپلیسمنٹز کریں گے وہ صرف آپ کی ریفرنسز لسٹ پر ہی اپلائے ہو باقی کونٹینٹ پر اپلائے نہیں ہو کیونکہ اگر یہاں آپ ریپلیسمنٹ کریں گے تو وہ ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے کسی اور پیرا گراف میں یا کسی ہیڈنگ میں اپلائے ہو جائے تو اس چیز کو آبائیٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس لسٹ کو ریفرنسز یا ریفرنسز لسٹ کو ہم نے کوپی کر کے نئے فائل میں ڈال دیا اب اس کو ہم کریں گے کنٹرول ایچ کیا کریں گے کنٹرول ایچ کیا ہم نے اب ہم اس میں اے این ڈی کو اے این ڈی کو ہم لیں گے اس کو ریپلیس کریں گے اس کے ساتھ جو اس والا انڈ ہوتا ہے لیکن اے این ڈی کو اکیلا نہیں لینا اے این ڈی کو فلسٹ آپ کے ساتھ لینا ہوتا اس کا ریزن یہ ہے کہ اے این ڈی جب ریفرنسز کے اندر یوز ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے فلسٹ آپ دیا جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو الگ یوز کر رہے ہوتے ہیں جنرل کنٹینٹ میں اس سے پہلے فلسٹ آپ نہیں ہوتا کیونکہ اے این ڈی کنیکٹ کرتا ہے آپ کے سینٹینٹ کو لیکن یہاں پر اس کی میننگ الگ ہوتی ہے اور وہ آثرز کو ڈیفرنشیئٹ کر رہا ہوتا ہے اور جہاں پر فلسٹ آپ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ شورٹ فارم سے انیشل سے خیر اس کو ہم نے کنٹرول ایج کیا کنٹرول ایج کیا یہاں ہم نے اس کو کنٹرول وی کیا کنٹرول کوپی کر کے یہاں تھی یہاں کنٹرول وی کیا یہاں ہم اسپیس دیں گے اور شیفٹ سیون کریں گے تو یہ اس والا این ڈی آئے گا اس کے بعد ہم نے ڈال دیا اسپیس ریپلیس آل کر دیا یہ اس کیا تو آپ کے پاس یہ شو ہو رہا ہے کہ نائن ریپلیسمنٹ ہو چکے ہیں یعنی نو جگہ پر این ڈی اس کے ساتھ ریپلیس ہو گیا ہے یہاں آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا اس این ڈی کے ساتھ ریپلیس ہو آئے ہیں لیکن ایک چیز ہم نے اسکپ کر لی ہے وہ یہ کہ اس کو ریپلیس بھی فل اسٹاپ کے ساتھ ہی کرنا تھا یعنی یہاں پر بھی ہم نے فل اسٹاپ دینا تھا اس کے ساتھ ہی ریپلیس کرنا تھا ریپلیس آل کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ڈیئر اے پی اے میں آپ کا ڈیئر بریکٹ کے اندر کلوز ہوتا ہے چاہے وہ کون سا ڈیئر ہو کس ٹائپ کا ریفرنس ہو بک ہو جنرل آرٹیکل ہو یا کوئی اور سورس ہو لیکن آپ کا ڈیئر کلوز ہوتا ہے بریکٹ کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے ریفرنسز ہیں اتنے ڈیئر سے ہیں آپ کے پاس اب یہاں پر آپ کے پاس کوئی چھبیس ریفرنسز ہے چھبیس کو جا کے ون بائی ون الگ الگ کر کے آپ بریکٹ دیں گے نہیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹو زیرو ون پورا سار نہیں صرف ٹو زیرو ون تو یہ وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کتنے ریفرنسز ہیں پھر ہم کیا کریں گے ٹو زیرو ون کو اور اس کے سے پہلے یعنی فل سٹاپ اور کاما کو سیلیٹ کر کے چیک کریں گے فل سٹاپ اور کاما کو ہم اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ایرر نہ آجائے یا کسی غلط جگہ پہ ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے اسی کو ہم نے کنٹول ایچ کیا اور فل سٹاپ کاما لکھ کے بریکٹ لکھ کے ٹو تھاؤزنڈ ون لکھا اب ہم یہاں آئیں گے یہاں ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ سب سے پہلے کون سے یئر سے شروعات کر لیں فار اگزمپل میں دو ہزار پندرہ تھی شروع کر رہا ہوں تو یہاں فائیو لکھوں گا اور یہاں بھی آکے فائیو لکھوں گا اس کے بعد اس کو بریکٹ میں کروں گا کلوز میں ریپلیس کروں گا اب جتنی بھی ٹو تھاؤزن فیفٹین کی ریپلیسمنٹس ہوں گی وہ ٹو تھاؤزن فیفٹین کے ساتھ ریپلیس ہو جائیں گی اسے ہی اس کے بعد دوہزار سولہ کی باری ہے یہاں پر دوہزار سولہ ڈالا یہاں پر بھی دوہزار سولہ چھے ڈالا میں نے تو یہاں پر دوہزار سولہ کیا آگا اور اس کی ریپلیسمنٹ ہو گئے نو ریفرنسز مانے آپ کے دوہزار سولہ کے ہیں ایسے ہی آپ دوہزار سترہ تک جائیں یہاں پر بھی سترہ لکھیں اور کنٹینیسلی جب تک ریفرنسز ہیں جب تک یہ چل رہا ہے ریفرنسز کا تب تک آپ ان کو ریپلیس کرتے رہیں اور آورال جینوں کو آپ اپی ٹو ہارورڈ کنورٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی سیج میں ہوتا ہے سیج میں کیا ہوتا ہے یہ اینڈ وہ ہی رہتا ہے کنٹرول ہم نے کر لیا لیکن سیج میں اینڈ ہارورڈ والا ہی رہتا ہے اس کو ہم دوبارہ انڈ کے ساتھ ریپلیس کر لیں گے انڈ کے ساتھ اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ یئر والا بریکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک فل سٹاپ آتا ہے ہارورڈ ہو گیا یا اے پی اے وہ نہیں ہوتا آپ کی سیج ہارورڈ میں صرف یہ ڈفرنس ہوتا ہے انڈ سیم ہی رہتا ہے اور یہاں پر یہ فل سٹاپ نہیں ہوتا یعنی آپ چاہیں تو تو ون بائی ون جا کے اس کو ریموو کریں اگر نہیں چاہیں تو وہ ہی فارمولا اپلائے کریں اس کو آپ نے کیا کیا کانٹرول کیا یہاں پر آپ آئے لیٹ سے آپ 2018 سے شروعات کر رہے ہیں تو آپ یہاں آئے فل سٹاپ لگایا اس ہی کو آپ نے جا کے ریپلیس کیا فل سٹاپ بداؤ فل سٹاپ تو یہ جہاں پر بھی ہوگا آپ کی ریپلیسمنٹس کر لے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی شارٹ کٹس ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم اپی اے تھے ہارورڈ ہارورڈ سے اپی اے اور کسی بھی سٹائل میں چینج کر سکتے ہیں ایک چیز اور کہ کبھی کبھا کہیں کہیں پر میس ہو جاتی ہیں چیزیں تو وہ ہم ایک کوئی کیو دیکھیں گے اور چیک کر لیں گے کہ کوئی کہیں پر چیز میس تو نہیں ہوگئی اب لیٹ سے یہاں پر یہ چیز میس ہوگئی یہاں پر اس نے چیزوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا بلکہ میس نہیں ہے ہم نے اپلائی نہیں کیا اس کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ چیز اوورکم ہو سکتی تھی تینکیو موسیقی